اے شہن شاہ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ عرشِ مولا الصلاة والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام برادرانِ اسلام آج کی اس مبارک محفل کا بقائدہ غاز کروانے جا رہا ہوں میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا جو پندال کے باہر کھڑے ہیں وہ جلد از جل پندال کے اندر دشریف لیں آئیں بقائدہ محفل فاق کا آغاز کیا جائے گا آیاتِ کلام الرحمن سے اور جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ تھوڑے ساتھی آگے دشریف لائیں بڑے ساتھی بڑے احباب مہربانی فرمائیں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ محفل فاق کا بقائدہ آغاز کیا جا سکے یہاں پر احباب آگے دشریف لائیں آج کی یہ خوبصورت محفل فاق جو اس آل سواب کی محفل بھی ہے تحفظِ عقیدہِ آہلِ سنت کے نام سے یہ محفل سجی ہے برادرانِ زیوکار محترم جناب محمد بلال چشتی صاحب اور ان کے برادران نے اس خوبصورت محفل فاق کا احتمام کیا ہے اللہ رب العزت انہیں دارین میں عزتِ نصیب فرمائے ابھی ابھی محفل فاق کے اندر بہت ہی پیارے دوست بھائی حضرتِ علامہ کاری محمد مزر صاحب نقشوندی آپ تشریف فرما ہوئے انہیں خوشہ مدید کہتا ہوں ساتھی آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل فاق کا بقائدہ آغاز کریں گے اللہ آپ کو مدینہ شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے دیکھیں اہلِ سنت و جماعت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جتنا عدب ہوگا اتنا ہی حاصل ہوگا آپ عدب کے ساتھ بیٹھیں حضور کے ذکر کی محفل ہے اور کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کے اندر بہادب ہو کر جو کچھ بھی پڑھنے والا آئے جو کچھ پڑھے عدب کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے گا ایک نعرہ بلند کریں نعرہ تکویر ہاتھ اٹھا کے میرے بیر نعرہ رسال سلامت رہیں بچوں کی آواز زیادہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبو ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرکان الحمید یا ایوہ اللزین آمنو لا ترفو اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کا جہر بعدکم لباد ان تحبت آمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ لزین یا ایوہ اللزین آمنو تکو اللہ وقولو قولا سدیدا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما باعواز بلند اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں حاضری پیش کیجئے باعواز بلند پر کیجئے گا السلام علیکہ سیدی رسول اللہ محبت کے ساتھ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ پڑھ لیجئے السلام علیکہ سیدی نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا نُورَ اللَّهِ جو بندہ ایک دن کے اندر دو سو مرتبہ میری ذات پر درود بھیجے گا اللہ اس کے دو سو سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا کتنی برکتیں ہیں دروش شریف کی زہرہ کے بابا کا فرمان ہے جو بندہ روزانہ پچاس مرتبہ میری ذات پر درود بھیجتا ہوگا قیامت والے دن میں محمد اس کے ساتھ مسافہ کروں گا حضور کا فرمانِ عالی شان ہے میرے آقا نے فرمایا جو بندہ میری ذات کی اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کو دس نیکیاں عطا فرماتا ہے دس اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں دس اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں درود ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ ہے آپ نیکی کا کام کریں آپ کو ثواب ملے گا لیکن خدا کی عزت کی قسم تم زہرہ کے بابا کی ذات پر درود بے جو اللہ تمہیں نیکیاں بھی عطا فرمائے گا تمہارے گناہوں کو بھی مٹاتا چلا جائے گا حضور کی ذات پر درود اس یقین کامل کے ساتھ پڑا کریں ہمارا یہ عقیدہ ہے عقائدِ آل سنت میں یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا نے فرمایا جو میرا امتی میری ذات کے اوپر درود بھیجے سلام بھیجے اللہ رب العزت میری روح کو لٹاتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اس کا درود میرے تک پہنچایا جاتا ہے میں کہتا ہوں پہنچایا جائے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو لٹایا جائے حضور اپنے غلاموں کا سلام سن کر جواب انشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو بندہ میری ذات کے اوپر دوستو مرتبہ درود بھیجتا ہوگا محشر کا میدان لگے گا اس کا چہرہ اتنا منبر ہوگا کہ اگر پورے عالم محشر میں اس کے نور کو تقسیم کیا جائے سب کے لیے وہ نور کافی ہوگا تو سو مرتبہ درود میں کہتا ہوں دو ہزار مرتبہ بھی درود پڑا جائے کم ہے دو لاکھ مرتبہ بھی درود پڑا جائے کم ہے دو ارب اور کھرب مرتبہ بھی حضور کی ذات پر درود بھیجا جائے کم ہے کلندر الہوری داکت اللہ محمد اقبال سے کسی نے پوچھا تھا اے اقبال تُو یہ تو بتا تیرے آشار کے اندر جو تاثیر ہے یہ جو تُو شیر کہتا ہے کلام لکھتا ہے تیرا ہر کلام مقبول ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اقبال کہتے ہیں لوگوں میرے اندر کمال نہیں ہیں ایک کروڑ مرتبہ حضور کی ذات پر درود بھیجا ہے یہ سارا کمال درود والے آقا کا ہے تو جو بندہ حضور کی ذات پر اول بھی درود بھیجے آخر بھی درود بھیجو ہمارے عقائد اہل سنت میں تھے ایک عقیدہ یہ بھی ہے ہم اپنی محفل ہو کوئی کام شروع کریں کسی کام کے آغاز کو شروع کریں آغاز میں بھی درود پڑھ لیتے آخر میں بھی درود و سلام پڑھ لیتے کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے رب اگر عبادتوں کو قبول کرنے پہ آیا تو میرا مالک ایک سجدہ بھی قبول کر لے تو بات بن جائے گی اگر وہ رد کرنے پہ آئے تو چھیک کروڑ سال عبادت کرنے والا شیطان جو ہے اس کی عبادت کو رائے گاں کر دی آدھائے تو میرا رب قبول کرنے پہ آئے تو ایک سجدہ قبول کر لے اور جس عبادت کے اول آخر پہ درود پڑھا جائے رب اس کام کو درود کی وجہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ درود پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے درود پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے درود پڑھ کر درود و سلام پڑھ کر حضور کی ذات پر آقا علیہ السلام کی ذاتیں بابا رکات کے اوپر درود و سلام پڑھ کر اور اگر کوئی آغاز نہیں کرتا تو پھر یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اپنے محبوب سے پیار ہے اللہ اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے اور دیکھو نا رب کوئی کام کرتا بھی نہیں میرا مالک کام کرنے سے ورا الورا ہے نماز نہیں پڑھتا حج زکاة یہ سارے معاملات رب بھی ایک عمل کر رہا ہے وہ کونسا کام ہے رب فرماتا ہے ان اللہ بے شکا اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں ارے تو اور میں خوش نصیب ہیں ہم حضور کی ذات پر درود بیج رہے ہیں ایک مرتبہ اس انداز میں با عوض علم درود پڑھئے گا میں محفیل کا آغاز کروانا چاہتا ہوں کہ خدا نے کلمے میں بھی یہ احتمام رکھا ہے بعد اپنے محمد کا نام رکھا ہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے ایک مرتبہ با عواضب الانظرہ پڑھ لیجئے گا سارے السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابی کا سیدی حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان اس مالک و مولا نے ہمیں اشرف المخلوق انسان پیدا فرمایا پھر اپنے پیارے نبی آقا نامدار مدنی اداجدار حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنا کی عمت میں سے پیدا فرمایا آج میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے ہم اس جگہ کے اوپر ویٹ کر حضور کے ذکر کی محفل کے اندر ویٹھے ہیں اور حضور کے ذکر کی محفل کو سجائے ویٹھے ہیں محفل میں آتا بھی وہی ہے جس کے اوپر کرم ہوتا ہے محفل میں بولایا بھی وہ جاتا ہے جو مقبول ہوتا ہے اور آپ لوگ یقینا خوش نصیب ہیں جو حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں آج کی اس باورکت محفل پا کے نیکات پر میں برادر زیوکار محمد بلال صاحب جشتی ان کے برادران کو اور ان کے جتنے بھی رفقہ ہیں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں خوبصورت محفل کا احتمام کیا محفل کا ٹائٹل جو پروگرام جس نام سے منصوب کیا وہ ہے تحفظِ اقائدِ اہلِ سنت اس دور کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عقیدے کا صحیح ہونا یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں ایک عمل ہے ایک عقیدہ ہے اس کے بعد میں وضاحت کروں گا تو جس بندے کا عمل تو ٹھیک ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی میرا رب قبول نہیں کرے گا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو عمل دیکھیں دو چیزیں ایک عقیدے کا کمزور ہونا ایک عمل کا کمزور ہونا عمل اگر کمزور ہوا تو پھر بھی خرابی ہے اور اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر بھی ہلاکت اور خرابی ہے تو اس لئے ان ساتھیوں نے خوبصورت محفل کو اس نام کے ساتھ منصوب کر دیا تحفظ اقائد اہل سنت اس کے اندر زیوکار علماء کررہ حضرات جتنے بھی دوست احباب کرو جوار سے تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس بابرکت محفل پاک میں حضرت علامہ مولانا نصر اللہ صاحب نقش بندی اتاری جگ سے تشریف لائے انہیں خوش آمدید حافظ محمد وحید اصغر چشتی صاحب سرسال سے تشریف لائے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں محترم جناب حافظ ولید علی ناصر صاحب بنگیال سے محترم جناب کاری مظر حسین صاحب نقش بندی وہ بھی تشریف فرما ہے آئیے آج کی اس بابرکت محفل پاک کا بقائد آغاز خلاق عالم کے پاک لا رعیب و منزہ کلام سے کروانا چاہتا ہوں اس سے قبل میں چاہتا ہوں آپ کی پوری توجہ محفل کی طرف ہو جائے اور آپ حباب چھم کر بیٹھیں حضور کے ذکر کی محفل ہے قرآن جب پڑھا چاہے تو قرآن کو سنیے گا اس انداز میں اپنے وجدان کو تیار کر لیں ہم اللہ کا کلام سنیں گے یہ کلام خدا بھی ہے اور نات مصطفیٰ بھی ہے یہ کلام خدا بھی ہے اور نات مصطفیٰ بھی ہے اور حضور کا زندہ و جعوید موجزہ بھی ہے دیکھیں نا انبیاء کے موجزات ان کے ساتھ تھے جناب موسیٰ کا عصا موجزہ ہے اس عصا مبارک کے اندر موجزات ہیں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر موجزہ رکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبیان علیہ السلام اگر عصا کو مارتے ہیں تو پانی کے اندر مارتے ہیں تو رستہ بن جاتا ہے ان کے موجزات ان کے ساتھ تھے لیکن اللہ نے نبی آخر زمان کو ایسے موجزات عطا فرمائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فردہ فرما گئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ سب سے بڑا موجزہ وہ قرآن آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اور حفاظ کے سینوں کے اندر یہ کتاب محفوظ اللہ نے رکھی ہے حال کے کائنات فرماتا بلا شبہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں آئیے آیات کلام الرحمان سے آج کی صورت میں فل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ مولا اول سے بھی ہے تو اول آخر سے بھی ہے تو آخر مولا اول سے بھی ہے تو اول آخر سے بھی ہے تو آخر مولا اول سے بھی ہے تو اول آخر سے بھی ہے تو آخر کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں آلہ ہے تو اتنا کہ تو سب سے بڑا ہے مولا آلہ ہے تو اتنا کہ تو سب سے بڑا ہے عالی ہے تو اتنا کہ تو سب سے بڑا ہے اور محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد خلاقِ ازل صاحبِ کن مالکِ حسدی میں تیرے لیے حرفِ جلی سوچ رہا ہوں خلاقِ ازل صاحبِ کن مالکِ حسدی میں تیرے لیے حرفِ جلی سوچ رہا ہوں دوسرا جملہ آپ کی طرف روانہ کرو آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ کی صدا آئے حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اشتغفر اللہ کہنا صدقہ ہے ملستے سے پتر ہٹانا صدقہ ہے میرے آقا نے فرمایا کسی کی عزت کو بچانا صدقہ ہے زہرہ کے بابا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے حضور نے فرمایا اندے کو رستہ بتانا صدقہ ہے میرے آقا نے فرمایا پہرہ جو ہو اس کو بعد اشاروں گونگے کو اس شارع کے ساتھ بات سمجھانا صدقہ ہے تو اس محفل کے اندر رہتے ہو اپنا صدقہ اتارنا کہہ رہا ہوں خلاقِ ازل صاحبِ کن مالکِ ہستی میں تیرے لیے حرفِ جلی سوچ رہا ہوں ہتنے پرس بیت کے دستِ سخن میں مولا تو کیا ہے میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں مولا تو کیا ہے میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں زینتِ کررہ فخر القررہ رئیس المدرشین جامعہ صفت المدینہ جنڈالہ کے مدرش حضرتِ علامہ کاری امتیاز احمد چشتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کا بقائدہ آغاز آیاتِ کلام الرحمن سے فرماتے ہیں ایک نعرہ لگائیے گا باعواز بھلندر کاری صاحب کا استقبال کیجئے گا کاری صاحب دن رات حفاظِ کرام کو قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں میرے آقا کا فرمان ہے خیر اکم من تعلم القرآن و اللہ مہو تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے یہ وہ عمل کر رہے ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء کی سنت بھی ہے مدرس ہونا لوگوں کو تعلیم دینا یہ انبیاء کی سنت ہے تو اس لئے ان کا استقبال بھی محبت برا کیجئے گا میں کاری صاحب کی محنت ان کی لگن کام کرنے کا طریقہ اور ان کا جو انداز ہے پڑھانے کا بڑا خوبصورت کیونکہ میں نے بچوں کی تلاوت سنی ہے بڑی محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں ان کا استقبال بھی اہلیان جنڈالہ بڑے خوبصورت انداز میں کریں گے اب آواز بلند ذرا نعرہ لگا کے اپنے کاری صاحب کا استقبال کیجئے گا نعرہ تکویر سلامت رہو میرے ویرے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے ذرا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبو لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے لبے